السلام علیکم میری یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو میری چینل ہوب کہ آپ لوگ بالکل ٹک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سممہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے اب بات کرتی ہوں کچھ لوگوں کی کچھ لوگ آ کے یہاں بہتی غلط قسم کی کمنٹ کرتے ہیں تم مر کیوں نہیں جاتی ہو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ سب چیزیں کہتے ہیں اور صرف اور صرف ایک ستارہ کی وجہ سے جو سب کو دکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو میں ان کے لئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جس طرح بات کرنا ہے کرو کوئی بات نہیں آج کے بعد میں کسی کو کسی کی نیگٹیو کمنٹ کا میں رپلائی نہیں کروں گی چاہے وہ کسی حد تک بھی گزر جاتے ہیں کتنی بھی نیچ باتیں کرتے ہیں کیونکہ گندے لوگوں سے مو لگانے کا مطلب ہے خود کو بھی وہی ثابت کرنا اور ان کے ساتھ یہ ختم نہیں ہوگا یہ بولتے جائیں گے پھر میں بولوں گی پھر یہ بولتے جائیں گے تو بس انشاءاللہ آپ سے میں اپنے آپ کو بالکل کنٹرول کروں گی میں ان کو کوئی رپلائی نہیں کروں گی میں صرف انی کمنٹ کو رپلائی کروں گی جو میرے ویور سے جو میرے سبسکرائبر سے یا جو بھی میرے چینل پہ آتے ہیں جو عزت سے اور صحیح طریقے سے بات کرتے ہیں میں ان کو ضرور رپلائی دیا کروں گی چاہے کوئی سوال بھی وہ کرے کسی ٹائپ کا بھی اور دعا کرتے ہوئے میں جب بھی دعا کرتی ہوں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ہیٹرز کے لیے دعا نہ کروں سپورٹرز کے لیے صرف دعا کروں میں جب بھی دعا کرتی ہوں سب کے لیے دعا کرتی ہوں ہمیشہ چاہے وہ ہیٹرز ہو چاہے سپورٹرز ہو سب شامل رہتے ہیں تو چلے آپ شروع کرتے ہیں آج کل بہت ایک ہوا چلی ہوئی ہے تمنہ کے باری میں تمنہ یہ ہے تمنہ کا یہ چکر تھا تمنہ کا وہ چکر تھا سلمہ کی بیٹی کے باری میں تو سلمہ نے اپنی آٹھ سال کی بچی اپنی بہن کے پاس بھیجا تھا اسی بھرو سے کہ میری بہن اس کی حفاظت کرے گی اور بچی کا پڑھائی لکھائی ہو جائے گا سبھی اپنی اولاد کو انسان اپنے آپ سے دور کرتا ہے پڑھائی لکھائی کے لئے ایسے تو دور نہیں کرے گا کوئی ماں اٹھا کر نہیں دے دیتی کیا میری بیٹی کو رکھ لوڑ جہاں اپنی سگی بہنیں سگی بہنیں تو اس چکر میں اس نے بھیج آوگا اور ساتھ وہ پیسہ وغیرہ خرچہ ہر وہ چیز دیتی تھی یعنی کہ سلمہ نے خود کہا کہ میں خرچہ دیتی تھی ان کو گھر کا کرایت تک سلمہ نے کہا کہ وہ دیتی تھی اتنا کہا کہ میں چھپا چھپا کر پیسے بھیجتی تھی پتہ اپنے خرچوں میں سے بھی چھپا چھپا کر اس کو ستارہ کو بھیجتی تھی کیونکہ ستارہ کے حالات سائی نہیں تھے اس ٹائم بات وہاں سے شروع ہوا جب سلمہ آئی یوٹیوب پر اور سلمہ نے آ کر کہا کہ میری بہن نے میرے ساتھ یہ یہ حرکت کیا میرے ہزبین کے ساتھ مل کر مطلب یہ اتنا بڑا گناہ جو سلمہ نے خود دیکھا ہے سلمہ نے کہا تھا کہ سلمہ نے ویڈیو دیکھا ہے سلمہ نے پوری چیٹ دیکھئے ہمیں تو تھوڑا سا چیٹ اس نے دکھایا کیونکہ اس نے کہا کہ باقی چیٹ پڑھنے کے قابل نہیں ہے اس وجہ سے اس نے نہیں دکھایا اور سلمہ نے ستارہ کو پورا چانس دیا کہ اپنی صفائی میں تمہیں جو بولنا ہے تم آؤ آ کر بات کرو مطلب اس نے کلیر اس دن جو پہلے دن کا ویڈیو تھا اس میں اس نے کلیر بولا سب کے پاس شاید وہ سیف بھی ہوگا وہ ویڈیو کہ تم آؤ اور آ کر اپنی بات رکھو کہ میں غلط ہوں میں جھوٹ بول رہی ہوں میرے سارے الزامات جھوٹ ہیں مطلب پوری چانس اس نے سلمہ نے ستارہ کو دیا لیکن ستارہ نے اس کی جواب میں کوئی ریپلائی نہیں دیا کچھ دن تو اس نے اپنا بلوگنگ بن کر دی اس کے بعد اچانک ایک دن آئی اس کے بارے میں اس نے سنگل بات بھی نہیں کیے صرف اور صرف مطلب لگا کر چلی گئے یہ تحمت لگایا جو خالی دمین ہیں ستارہ کا دیورے جیٹھے جو بھی ہیں ان کا اور سلمہ کا کچھ ریلیشنشپ ہے اور آج تک ہے اس طرح کے کچھ بکواس مطلب فضول باتیں جو کسی مطلب کے بھی نہیں تھے اس طرح کی باتیں کر کے وہ چلی گئی اور ساتھ یہ اعظام لگا لیا میرے سے چالیس لاکھ لے لیا یہ لے لیا وہ لے لیا اور بہت ساری باتیں کی سعودیہ گئی سعودیہ جا کر اس کو نقصان ہوا استغفر اللہ نعوذ باللہ مطلب عمرہ کرنے کے لئے تم گئی تھی اللہ کے گھر گئی تھی تم عمرہ کرنے گئی تھی سب کو یہی کہا تھا تم نے عمرہ کرنے جا رہی ہو لیکن وہاں جا کر تم نے عمرہ تو کیا کون سے دل سے کیا اللہ بہتر جانتا ہے اللہ قبول کرنے والا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کچھ لیکن صرف اور صرف یہ لگا کہ تم دکھاوا کر رہی ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہو تمہیں کس نے کہا تھا فارم ہاؤس جاؤ فارم ہاؤس کو رینٹ پے لو وہاں جا کے مستیہ کرو تمہیں کسی نے نہیں کہا تھا کیا سلمہ نے کہا تھا کہ نہیں فارم ہاؤس دو دو دن تین بار وہ رینٹ پے لو اور ہمارے ساتھ گھومو پھیرو ایش کرو اگر ایسے سلمہ نے کہا ہے تو تم بولتی کہ سلمہ نے مجھے یہ سب کہا تھا ایسا کچھ نہیں تھا ظاہر ہے وہ سب تمہارے پرسنل خرچے تھے ہر چیز تم نے پرسنل عیاشی کی گوڑ خریدا جو بھی خریدا وہ تمہارا اپنا تھا تم اس کیلئے اس کو تو بلیم نہیں کر سکتی ہو وہ اپنا گھر سمالے گیا تمہارا ایک جو تمہارا اوپر کے خرچہ وہ اٹھا ہے یہ سب تو نہیں ہوتا ہمارے گھر میں جب ہماری بہن بھائی کوئی بھی آتا ہے کھانا پینا رہنا یہ سب ہم کرتے ہیں چلو گھومانے کے لیے بھی لے جاتے ہیں اپنا گاڑی ہے تو گاڑیوں میں گھوما لیا پھیرا لیا اس کے اوپر اگر وہ گولڈ خرید رہی ہے یا اس کو فارم آس رنٹ کرنا یا کوئی وہ تو ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے تو تم اس کا حساب اگر سلمہ پر ڈال رہی ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے تو خیر سلمہ پھر اس کے بعد آن آئی اور سلمہ نے آکے ساری حساب کلیئر کیا بتا دیا سلمہ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اس نے بتا دیا کہ اتنا تھا اتنا تھا مطلب ساری حساب اس نے کلیئر کر لی اور ساتھ پھر سلمہ نے اس کو بولا کہ چلو میں نے تم سے اتنا مانگا یا تم نے مجھے اتنا پیسہ بھیجا کیونکہ ستارہ نے بولا اس نے چالیس لاکھ بھیجا ہے تو سلمہ نے بولا کوئی ثبوت تو ہوگا کوئی ریسیپٹ ہوگا کوئی میسج ہوگا کوئی بینک کا سٹیٹمنٹ ہوگا کچھ تو ہوتا ہے نا کچھ بھی دکھا دو کچھ بھی نہیں تھا ستارہ کے پاس مطلب وہ عورت جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جاتی ہے اور اس کے سپورٹرز جو ہے صرف اور صرف سلمہ سے ثبوت مانگتے ہیں سلمہ سے کیوں مانگ رہے سلمہ تو ہر بات کا جواب دینے آ رہی ہے تو اس سے بھی مانگو چالیس لاکھ جو اس نے بھیجا اس نے کہا اس کا ثبوت مانگو کوئی بینک کا سٹیٹمنٹ مانگو کوئی چیز تو دکھا ہے کہ ہاں سلمہ نے یہ چیز مانگا ہے جیسے سلمہ نے چیٹ دکھایا اس کے ہزبینٹ کا اور اس کا تو اس کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہے تو یہ بھی دکھا دے لیکن یہ تو دکھاتی نہیں ہے یہ جب مطلب ہوتا ہے لائپ پہ آتی ہے رونا دھونا شروع کر دیتی ہے اچھا اس کے بعد پھر جب کچھ کام نہیں آ رہا تھا تو ستارہ نے دوسرا کھیل کھیلا میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں میں ڈپریشن کی مریضہ ہوں میں نے آئیبرو شیف کر لیا بال ہیار کٹ کر لی مطلب ایک الگ ہی سین پاگلپن کا مطلب اگر اس طرح کا پاگلپن کا دورہ کسی کو آتا ہے یا کوئی ڈپریشن میں اس طرح چلا جاتا ہے وہ اتنا جلدی تو ریکوور نہیں ہو سکتا وہ جاہل سے جاہل انسان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کسی کو پاگلپن کا مطلب بال والی یہ سب کا کٹنا پاگلپن نہیں ہوا نا تو یہ سب کوئی اتنی جلدی صحیح نہیں ہوتی چاہے وہ ڈپریشن ہو چاہے وہ پاگلپن کا اٹک ہو کوئی اتنا جلدی ریکوور نہیں ہو سکتا لیکن یہ میڈم فوراں ریکوور ہو گئی گور ہو کے پھر ایک دن آئی آکے انہوں نے اعلان کیا میں اب دیلی بلوگنگ کروں گی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے لوگ انظام دیتے ہیں میں کیوں صفائی دوں میں کوئی صفائی کسی کو نہیں دوں گی مطلب انہوں نے پھر ایک تیسرا کھیل آزمایا اچھا وہ کھیل میں بھی ہونا کام ہو گئی کیونکہ اس کھیل میں انہوں نے آکے مطلب گنے گار ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اپنا گناہ کا نشانی انہوں نے آکے اتنی بڑی بات کر دی اللہ کے اوپر ان کو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو لوگ گندہ کر رہے ہیں تو اللہ بھی شامل ہو گیا استغفر اللہ استغفر اللہ اچھا میں اس بات کو لمبا نہیں کروں گی اب انہوں نے فائنل ایٹک سلمہ پر یہ کیا چھپ کر آنے کے لئے حالانکہ پورا خندان مل گیا اس کا ایک چاچا ہے بڑھا سا انور نام کا ہر بات پہ آتا ہے میں تو ستارہ کو سپورٹ کروں گا تو میں اس بڑھے سے کہنا چاہتی ہوں سلمہ پر تم اتنی باتیں کرتے ہو اتنی باتیں کر رہے ہو کہ سلمہ نے یہ کر دی سلمہ نے نکاب اتار دی سلمہ نے دین تو تمہاری یہ جو ستارہ وہ دیندار ہے وہ دین میں رہ رہی ہے اس کا کوئی غلطی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس کی بچوں پر بات آتی ہے تو اچھل پڑتے ہو اور جب سلمہ کی بیٹی جوان بیٹی پر بات ہو رہی ہے تب اس بندے نے ایک بار جو اس کے خندان میں سے کسی نے بولا ہو کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرو سپورٹرز کو کہ تم لوگ یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہو نہیں سب مزہ لے رہے ہیں خوب مزہ لے رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے پڑے گی سب پر پڑے گی جن کی گھروں میں بیٹیاں ہیں نا اور مزہ لے رہے ہیں اس کی جوان بیٹی کا باتیں کر کر کے تو اللہ سے خوف کھاؤ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو کم سے کم اپنی بچوں کی زندگی تو نہیں خراب کرو نا اپنی جوان بیٹیوں کی زندگی خراب نہیں کرو ستارہ کے بچوں پر میں نے کبھی نہیں بولا اور کافی لوگ بھی نہیں بولتے ہیں وہ تو آیا شاکی باتیں نکل آئیے تو شاید لوگ الٹے سیدھے باتیں کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ میں نے کبھی یہ سب باتیں نہیں کیے مجھے نہیں پتا یہ اللہ کو پتا ہوگا کس کا کون کیا ہے میں ہمیشہ ایک بات جانتی ہوں کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے مائے کچھ بھی کرے یا باپ کچھ بھی کر کے بچہ دنیا میں لاتے ہیں تو اس میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے وہ ان لوگوں کا گناہ ہیں جو بڑے کر رہے ہیں بچے اس گناہ ہیں اس لئے بچوں کا نام گندہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے کسی کی بھی بچوں کا نام لے کے ان بچوں کو بدنام کرنا ان کی آنے والا وقت بہت برا ہوگا تو پلیز کوئی یہ سب باتیں نہ کیا کریں کیر نہیں کرتی وہ باتیں ہم رکھ سکتے وہ ہمارا پوائنٹ آف بیو ہم دے سکتے کہ ہاں یہ دیکھو جیسے مصطفیٰ کو چھوڑ کے یہ گھومنے چلی گئی گھوم رہی ہے پھر رہی ہے انجوائی کر رہی ہے بچہ یہاں اکیلہ پڑا ہوا تھا تو اس بات پر ہم باتیں کر سکتے تیبہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی رہتی ہے اس بات پر بات کر سکتے وہ بدنام نہیں ہے ہم بچوں کو بدنام نہیں کر رہے ہم وہ پٹارہ کے بارے میں باتیں کر رہے وہ باتیں صحیح ہیں لیکن کسی کی اور طرح کی باتیں کس کا کون پیدا کیا کس کا کون باپ ہے کس کا کون کیا ہے وہ سب باتیں غلط ہیں میں بالکل اس بات پر ایگری نہیں کرتی ہوں یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے ستارہ نے ہر قسم کا کھیل کھیلیا پاگلپن ڈپریشن جتنا جو چیز کر سکتی ہے جتنا گندہ تحمت لگا سکتی اپنی بہن کے اوپر ہر وہ چیز کر کے جب اس نے دیکھا پھر بھی سکسس نہیں مل رہا ہے کچھ بھی نہیں مل رہا حالانکہ پورا گھر اس کے ساتھ ہے ہر کوئی سلمہ کو برا بول رہا ہے فیملی کی ہر ایک انسان یوٹیوبر ہیں ان کو اپنی چینل سے مطلب ہے ان میں رشتے مجھے ایسا لگا کہ شاید ان میں رشتے نہیں ہوتے اتنا مطلب ہم لوگ جس طرح رشتہ ہیں بھائی بہن ماں باپ ہر کسی کے رشتے کو ایک الگ ویلیو ہے ایک بہت قدر کرتے ہیں ہم لوگ ویلیو رکھتے ہیں ان کی زندگی میں شاید ان رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے بس پیسہ ہی پیسہ ہونا چاہیے باقی کچھ نہیں اور یہی نظر آیا ہم سب کو یہی دکھا کہ ان کی نظر میں سوائے پیسہ ڈالر کا کوئی عزت نہیں ہے کسی رشتے کی بھی ستارہ نے اب آخری آخری کھیل یہ کھیلا ہے کہ سلمہ کو کمزور کرنے کے لئے اس کی بیٹی تمنہ کو بدنام کرو جتنا ہو سکے تمنہ کے بارے میں گندی باتیں کرو یہ ستارہ کا آخری چالے کہ جتنا ہو سکے تمنہ کو گندہ دکھاؤ کیونکہ خود کو تو وہ کلیر کرنے ہی سکتی اس کو پتہ ہے جو سلمہ بول رہی ہے یہ سچ ہے تو اب سلمہ کا مو بند کروانے کا یا روکنے کا سلمہ کے ہزبنٹ سے لے کے پورا خندان اس کو پریشر ڈال رہا ہے اپنی سگی ماں سگی ماں اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دے رہی ہے یہ حرکت تو دیکھیں ماں ہے تو ہر اولاد سے پیار کرتی ہے یہ پہلی ماں دیکھ رہی ہوں جو مظلوم کو چھوڑ کر گنہگار کا ساتھ دے رہی ہے جن کی گھروں میں اپنی بہنیں اپنی بیٹیاں ہیں وہ کم سے کم کسی کے جوان بچی کو جس کے زندگی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے اس کے پیچھے اتنی بدنامی نہیں کریں گے وہ بھی سوشیل میڈیا پر آ کر تو اللہ نے اپنا انصاف تو کرنا ہی ہے اور وہ کرے گا ضرور کیونکہ اللہ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں ستارہ کے پیچھے اگر ہم ریاکشن دے رہے ہیں آپ کیل کرے کئی بار میں خود ڈرتی ہوں کہ میں صحیح ہوں غلط ہوں میں کیا بول رہی ہوں نہیں بول رہی ہوں لیکن اب میرا ریاکشن چینل ہے یہ ایک طرح سے میرا کام ہے اور میں وہی بات کر رہی ہوں جو مجھے دکھا مجھے سامنے سے جو ستارہ اپنا دکھاتی ہے اس میں سے وہ دکھتا ہے سارا چیزیں کوئی اندھا نہ ہونا تو اس کو دکھتا ہے کہ ستارہ کیا دکھانا چاہتی ہے کس طرح لوگوں کو اٹرکٹ کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے سچ بولنے کا میں خود سے کوئی بات نکال نکال کر اس کی گناہوں کو نہیں نکال رہی ہوں میں کوئی پاسٹ میں جا کے کریت کریت کے اس کی چیزیں نہیں نکال رہی ہوں جو چیز باہر ہے جو چیز دنیا کے سامنے میں اسی چیز کو لے کر باتیں کرتی ہوں اور باقی سلمہ ستارہ کی بات سلمہ نے ہر وہ چیز بتائی سب سے بڑا ثبوت تو چیٹ ہے چیٹ کو جھٹلا ہی نہیں سکتے نمبر سب بولتے ہیں فیک وٹس اپ چیٹ بنا لیں گے یہ کریں گے تو وہ نمبر کہاں سے لائیں گے فیک وٹس اپ چیٹ بنانے کے لیے ستارہ کا نمبر کہاں سے لائے جائے گا ستارہ نے تو انکار نہیں کہنا اس چیٹ سے کی میرا چیٹ نہیں ہے تو ہم کیسے بول سکتے کہ سلمہ جھوٹ بول رہی ہے یا سلمہ نے یہ فیک چیٹ بنا لیا ہے دس چیٹے بنا لیتے ہیں کسی کے نام پہ ہم سو چیٹ بھی غلط بنا سکتے ہیں مجھے پتہ ہے اپنے ہی نمبر پہ کسی کا نام لگ دو لیکن ہم نمبر تو کسی کا چوری نہیں کر سکتے ہیں نمبر کیسے چوری کریں گے تو یہ سب غلط بات لیں صرف اور صرف فضول باتیں کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے در نہیں ہے کچھ چیز بھی اندر نہیں ہے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہم سارا زندگی زندہ رہیں گے کبھی مریں گے نہیں بس بینک اکاؤنٹ جمع کرتے جاؤ چاہے جھوٹ ہو حرام ہو کچھ بھی بولو تو یہ ان کے غلط فہمی ہے خیر اللہ پاک سب کو ہدایت دے ہمیں سب سے پہلے ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے مجھے اتنا پتہ ہے کہ انصاف کرنے والا اللہ ہے اور اللہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے اللہ جب نراز ہوتا ہے کسی سے کسی سے رزیک روٹی یہ سب پیسہ یہ سب چیزیں نہیں چھینتا اس سے نماز کی توفیق نماز پڑھنے کی حمد چھین لیتا ہے اس کو ازاد چھوڑ دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کر ایک ہی باری میں تیری رسی کھیچوں گا تو اللہ کے پیار کو جو ہے نا دولت اور یہ فضول چیزوں سے مت دولو اللہ کے پیار کو دولت سے مت دولو اللہ کا پیار کچھ اور ہوتا ہے اور وہ سمجھنے کے لیے جو پیسوں کی بھوکے ہیں وہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے اس چیز کو تو بس آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل پہ جو بھی نئے آتے ہیں پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ